ہیلو دوستو سواگت آپ کا اس ایک اور خاص ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی بوتل کے ڈھکتن پر یہ لائنے کیوں ہوتی ہے اور کیسے ایک فون کی وجہ سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی اور ساتھ ہی جانیں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں بھی جس بیماری میں ایک ہاتھ میں ایلین گز جاتا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسا بھی جانو گے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور جانتے ہیں کچھ نیو فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ نے کبھی دنیا کی سب سے لمبی گلی کے بارے میں سنا ہے جی ہاں دوستو کناڑا میں ایک ایسی گلی ہے جو کی دنیا کی سب سے لمبی گلی ہے اور اس کا نام ہے یونگ سٹریٹ اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی کل لمبائی اٹھارسو چھانوے کلومیٹر ہے یعنی یہ گلی لگوک دلی سے بانگلہ دیش جتنی لمبی ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو اس دنیا میں کئی الگ الگ طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بیماری ایسی بھی ہوتی ہے جس میں ہمارے ایک ہاتھ پر ہمارا کنٹرول ہی نہیں رہتا اور ہاتھ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے جی ہاں دوستو اس بیماری کا نام ہے ایلین ہینڈ سنڈروم اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لئے نل کو چالو کرے گا تو دوسرا ہاتھ اسے بند کر دے گا یا پھر اگر ایک آدمی سانت بیٹھا ہے تو دوسرا ہاتھ اسی آدمی کا گلہ دوانے لگ جائے گا اس بیماری کا نام ایلین ہینڈ سنڈروم اس لئے رکھا گیا کیونکہ اس بیماری میں ایسا لگتا ہے جیسے مانو ہمارے ہاتھ میں کوئی ایلین گز گیا ہو جبکہ ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ کا کنیکسن ہمارے دماغ سے بند ہو جاتا ہے اور ایک طرح ایسے ہاتھ کا خود کا ہی دماغ بن جاتا ہے اس بیماری میں ویکٹی اپنے ایک ہاتھ سے کنٹرول کھو دیتا ہے یہ بیماری دنیا میں کافی کم لوگوں کو ہوتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ نے بچے جو رہی ہونے کی کور تو ضرور سنی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی جانور اپنے سے کئی گناہ طاقتور اور خطرناک جانور کے بچے چوراتا ہو جی ہاں دوستو بابون دنیا کا ایک ایسا ہی بندر ہوتا ہے جو اپنی جان بچانے کے لئے شیر کے بچوں کو چورا کر انہیں مار دیتا ہے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر اسے مار کر نہ کھا سکے اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہو کہ شیر اگر اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا ویسے آپ کو یہ بات جان کر کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا فیکٹ نمبر سیون دوستو دنیا میں لوگ الگ دکھنے اور ریکارڈ بنانے کے لئے کافی الگ الگ اور عجیب چیزیں کرتے ہیں ایسا ہی کچھ چوبیس سال کے ایک لڑکی اینڈریا ایوانووہ نے کیا جو کہ بلگاریا میں رہتی ہے بلگاریا کی اس لڑکی کی چاہت تھی کہ اس کے ہوت دنیا میں سب سے بڑے ہوں اور اپنے ہوتو کو بڑا کرنے کے لئے اس لڑکی نے لگوک 5 لاکھ روپے خرج کر کے 27 بار اپنے ہوتو کی سرجری کرائے اور اب اس لڑکی کا ماننا ہے کہ اس کے ہوت دنیا میں سب سے بڑے ہیں فیکٹ نمبر 6 کیا آپ نے کبھی دنیا کی سب سے لمبے کان والی بکری دیکھی ہے اگر نہیں تو اسے دیکھیں یہ ہے دنیا کی سب سے لمبے کان والی بکری جو ہمارے پڑو سیدھے پاکستان کے کراچی میں ہے اس بکریے کا نام سمبا ہے اور اس کے کانوں کی لمبائی 19 انچ ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنے آپ میں کافی عدود ہے فیکٹ نمبر 5 کیا آپ جانتے ہو کہ دنیا میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جس کے اندر آپ اپنی دل کی دھڑکن اور سریر میں ہونے والے بلڈ فلو کی بھی آواز سن سکتے ہو جی ہاں دوستو امریکہ کے واسنگ گٹن میں مائیکروسوفٹ کمپنی نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ایک ایسا کمرہ بنوا رکھا ہے جسے دنیا کا سب سے ساندھ کمرہ کہا جاتا ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ اور اس روم کا نام ہے اینوچویک چیمبر اس کمرے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آدمی 45 منٹ سے زیادہ نہیں رکھ پا تھا مائیکروسوفٹ کمپنی نے اسے اس لیے بنوا ہے تاکہ وہ اپنے نیو کمپیوٹر ڈیوائزز کی آوازوں اور ساؤنڈ ایکیوپمنٹ کے ساؤنڈ کو ٹیسٹ کر سکے فیکٹ نمبر 4 امریکہ کے جورجیا سٹیٹ میں ایک روین فالسپ نام کی ایک محلہ نے آفیس سے لمبی چھٹی لینے کے لیے فیک پریگنینسی کا ناٹک کیا جس میں اس نے اپنے پیٹ پر ایک فیک پریگنینٹ پیٹ لگا لیا لیکن اس کی پول تب کھلی جب اسی کے آفیس میں کام کرنے والے ایک کلیک نے اس کا نقلی پیٹ گرا ہوا دیکھ لیا فیکٹ نمبر 3 دوستو کوکا کولا ورڈ میں ایک ایسی ڈرنک ہے جس کو بنانے کی ریسیپی آج تک سیکرٹ ہے اور اسی کوکا کولا بنانے کی سیکرٹ ریسیپی کو ایک بار تین لوگوں نے چھرا کر اسے بیچنے کی کوشش کی اور اسے بیچنے کے لیے پیپسی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا لیکن پیپسی کمپنی نے اسے کھریدہ نہیں بلکہ ترنت ایف وی آئی اور کوکا کولا کمپنی کو انفارم کیا فیکٹ نمبر 2 کمبوڈیا میں ایک لڑکی اپنے فون کو چارجنگ پر لگا کر سو گئے جس سے اس کو الیکٹرک سوک لگا اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئے چیان دوستو ایکچولی اس لڑکی نے اپنے فون کو اپنے بیٹ پر ہی چارجنگ پر لگایا اور بعد میں اسی فون کے اوپر آ کر گلتی سے سو گئے جس کارن صبح تک اس کی کرنٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئے اس لئے ایسا کہا جاتا ہے کہ اپنے فون کو کبھی چارجنگ پر لگا کر نہیں سونا چاہیے فیکٹ نمبر 1 آپ نے کبھی نہ کبھی بوتل کے ڈھککن پر یہ لائنیں تو جرور دیکھی ہوگے لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ دھککن پر یہ لائنیں کیوں دی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ لائنیں اس لئے دی جاتی ہے جسے کی بوتل آسانی سے کھل جائے ان لائنوں کی وجہ سے ہاتھوں میں ڈھککن کو کھولنے کے لئے اچھی گریب بن پاتی ہے اگر آپ کے ہاتھ چکنے ہیں تو ان لائنوں کی وجہ سے آپ آسانی سے ڈھکتن کھول پاؤ گے تو دوستو یہ تھے آج کے دس امیجنگ فیکٹ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی بائی and thank you for watching